اتنا painful ہے اتنا painful ہے کہ لیٹرلی پچھلے تین دن سے میں اس کو ایک سکنگ کے اکیلہ نہیں چھوڑ پایا ہوں thank god میرا کوئی shoot بھی نہیں تھا میں اس کو لیٹرلی ایک منٹ میں چھوڑ پایا ہوں کیونکہ اتنے pain میں میں نے جیسمن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کچھ دنوں کے لیے جیسمن وسین کی آنکھوں کی روشنی چلے جانے کے بعد ان کے لیے یہ سمیں کتنا کٹھین تھا یہی ان کے بائی فرنڈ آلی ہوڑی نے شیئر کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جیسمن وسین کیلئے یہ کیک پل بتانا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو بتا دے کہ ایک ایونٹ کے دوران اتنی خوبصورتی کو اور بھی نکھاننی کیلئے ایکٹریس نے کانٹیک لینسز پہنی تھی جس کے بعد ہی ان کے سندگی میں اندھیرہ سچا گیا تھا جی ہاں کانٹیک لینسز کے وجہ سے ان کے آنکھوں میں بہت ہی درد ہو رہا تھا یہاں تک کہ انہیں آنکھوں میں دکھائی دینا بند ہو گیا تھا جس کے بعد راکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے آنکھوں میں کورنیل ڈیمیج ہو گئی ہے اب آئی سرجری کے بعد جیسمن وسین کے آنکھوں کی روشنی دھیرے دھیرے لوٹ رہی ہے ساتھ ہی میں اب جیسمن وسین نے اپنے بائی فرنٹ آلی گونی کو تھانکس کہتے ہوئے ان کے شکریہ عدا کرتے ہوئے ایک پیارا سا پوسٹ شیئر کیا ہے اس پوسٹ کے ساتھ انہوں نے آلی گونی کے ساتھ ایک پیارا سا ویڈیو بھی شیئر کیا ہے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا پچھلے کچھ دن بہہدی کٹھن تھے بہت ہی درد اور دکھائی نہ دینے کے کارن بہت ہی بورا لگ رہا تھا نہ کیول 24-7 میرے ساتھ رہنے کے لیے بلکہ میرے آنکھیں بننے مجھے مسکرانے اور درد ہلانے کی کوشش کرنے اور ہر منٹ میرے لیے دعائی پڑھنے کے لیے بہت بہت دھنیاباد آلی گونی یہ پوسٹ اب سامنے آنے کے بعد سے ہی فینس جسمین وسین کی بھی تاریخ کرتے ہوئے نہیں تھک رہی ہے ایک طرف آلی گونی نے جیسے اپنی بارفرنٹ ہونے کا فرض نبایا ہے ویسے ہی اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے ایک اچھے گلٹرنٹ ہونے کا فرض نبایا ہے فیلال آپ لوگوں کو آلی گونی اور جسمین وسین کی چوڑی کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تلیویشن دنیا کی چھوٹی بڑی نیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت ہو لیے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ لائک ضرور کرنا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں